اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب حیلیت سے ہوں گے آج کی میری یہ ویڈیو ان بھائیوں کے لیے مینوں کے لیے ہیں جو انٹریسٹڈ ہیں کہیں ڈاکٹی پی آر کے لیے ایکسپریس انٹری کے لیے ایڈوکیشن کے لیے تو ان کے لیے یہ ویڈیو ہے اس کے لیے آپ کو اپنے داکومنٹس کی ایویلویشن کرانی ہوتی ہے جو پانچ ایڈیویشن ہیں جو آپ کو ایویلویشن کرتی ہے آپ کی ڈگریز کی تو چونکہ یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے آپ جس بھی سٹریمز کے لیے اپلائی کریں گے ایمیگریشن کی چاہے وہ ایڈوکیشن کی ہے چاہے وہ ایکسپریس انٹری ہے چاہے وہ پی این پی کی ہے تو کسی بھی پروینس کے تو وہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے اپنے ڈاکومنٹس کی ایویلویشن کرانی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس یہ کہتے ہیں یہ بیسکلی کینیڈین ڈگری کی ایکویلنسی ہوتی ہے آپ کو آرگنائزیشن آپ کی ڈگری کی ایکویلنسی آپ کو پروائیٹ کرتی ہے ایک ویلنسی سیٹیفکیٹ پروائیڈ کرتی ہے کہ یہ آپ کی بیچلر ڈگری ہے یہ ہماری کینیڈین اس ڈگری کے ایکوال ہے ٹھیک ہے تو وہ یہ ایویلیویشن کہلاتی ہے تو یہ اس حوالے سے میں آج بیس جو انیزیشن ہے اس کے حوالے سے بات کروں گا تو چلتے ہیں ہم اپنی سکرین کی طرف آپ سب سے اگزارش ہے کہ آپ کمپیٹ ویڈیو دیکھیں ہوں جس سے فائل آٹ ہے تینکیو سو مچ اللہ حافظ جی تو ہم آگے ہیں اپنے کمپیٹر سسٹم پر ٹھیک ہے کمپیٹر کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے جو گورمنٹ آف آہ کی افیشل آہ ویب سائٹ ہے اس پر اس کو اوپن کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ چونکہ میں نے اس کو اوپن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ میں بتا دوں آپ کو یہاں پہ آپ سرچ میں جا کے بھی ٹھیک ہے ای سی اے کے بارے میں آپ سرچ کر سکتے ہیں وہ ساری کمپلیٹ ڈی ٹیٹیل دے گئے یہ چونکہ میں نے پہلے ہی نکالا ہوئے تو آپ کو میں بتا جانوں کہ یہ سٹریم ہے ایکسپریس انٹری کے لیے آپ کس طرح سے اس کو آسل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایڈوکیشنل دیسی ہیے خورت کر سکتے ہیں یا اس کے لیے جوогодنائزیشن ہیں پانچ قسم کی ہیانیزیشن ہیں جو یہ اسیسمنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے دیکھ سکتے ہیں who can do your assessment you must get your assessment from an organization or a professional body designated by immigration refugees and cities in Canada IRCC جس کو بولتے ہیں they will give you a report that tells you what your education is equal to in Canada processing time and cost may vary by organization or professional body جو organization ہے تو جو organization کے اس کے اپنے ruling regulations ہیں ٹھیک ہے اس کے مطابق ان کا time بھی ہے ان کی فیسی بھی ہیں ٹھیک ہے جو cost ہے اس depend کا طور پہ once you choose designated organization or a professional body they will tell you how to submit your document to get your assessment تو یہی ہے کہ جب آپ پہلے کو چوز کر لیں گے کس organization سے آپ نے یہ ای سی اے کروانی ہے اپنی ڈگری کی ایویویشن کروانی ہے تو وہ پھر آپ ان کی جو ساری جو پروسیجر ہے وہ آپ کو بتا دیں گے ٹھیک ہے اس میں آپ کو میں ہی بتاتا چلوں یہ بیسکلی اپن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو وہ اس چونکہ ہمارا جو topic ہے آج ہے وہ ورڈ education services پہ ویس پہ میں بات کروں گا ٹھیک ہے تو جو ہے نا باقی بھی میں آپ کو پانچ چار باقی جو ہیں total یہ پانچ ہیں باقی جو چار ہیں ان کو بھی بتا دوں گا کہ اس کی بھی آپ اپنے طور پہ پھر اس کی آپ ڈیٹیل اصل کر سکتے ہیں کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے تو designated organizations جو ہیں you must use one of these designated organizations کوئی ایک آپ select کر لیں جو میں تو ہمیشہ suggest کروں گا کہ ویس سے چونکہ میں نے اپنے بھی documents evaluate کروایا تھے تو ان کا time جو ہے وہ بھی بہت reasonable ہے اور فیسیز بھی increase inable ہیں اور آپ کو easily مل جاتی ہے وہ سارا process بتاؤں گا چونکہ پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ کیسے آپ نے یہ process کرنا ہے سب سے پہلے comparative education service university of Toronto school of continuing studies ٹھیک ہے یہ designated April 17 2013 میں ہوئی ہے international credential assessment service of Canada ٹھیک ہے یہ designated ہوئی ہے جی April 17 2013 ٹھیک ہے world education services designated April 17 یہ دوزہ تیرہ میں ہی چونکہ ساری دوزہ تیرہ میں ہی ہوئی ہیں سیم ڈیر میں تین international qualification assessment service ICOS جس کو پہلتے ہیں یہ بھی designated ہوئی ہے August 2015 2015 میں ہوئی ہے international credential evaluation service British Columbia institute of technology یہ بھی یہ سیم ڈیر میں تو ہوئی ہیں اور وہ تین پہلے والی وہ سیم ڈیر میں ہوئی ہیں ٹھیک ہے انگلی جئے سے کے سیم پہلے والی کو پہلے والی کا زیادہ ہے تو چوزنگ آہآ ڈیر میں регالیٹر بی collegations انگلی جو پہلے والی کوzیم jinار김 بھی انہا ریعالی کے سیمی نام ٹھیک ہے تو ہے کاری اس کے سیمی نید とھر жeti نے حیabadی بیش رمضی میں چھیک ہے by twentyяет dแفتنوں شوق کا عیالی واحٹی دیا ربنان کلی ڈیری ڈیری ڈیرے والی اوک پہلے والی کیلونتلوب کی و masculineی کرنا اس کے پاس آپ نے چلے جانا ہے یہ ویس کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ چلے جانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ تین get your credential evaluation in three simple steps تین steps ہیں سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ نے submit your application and receive your ویس ریفرنس نمبر ٹھیک ہے اس میں سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے login ہونا ہے ٹھیک ہے get start کریں گے ٹھیک ہے تو اس میں جب آپ get start کریں گے تو login ہو جائیں گے آپ اس میں ٹھیک ہے تو پھر اپنی profile بنائیں گے جس طرح کسی بھی ویب سائٹ پہ آپ جا کے اپنی profile بناتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح میں Canada کے لیے نہ چاہ رہا ہوں گر تو میں پھر Canada اس پہ click کروں گا ٹھیک ہے start application start application start application start application دیکھیں west standard application for higher or continuing education license یا employment select west standard application ٹھیک ہے اس کے بعد ECA application for IRCC چونکہ آپ نے IRCC کے لیے immigration کے لیے کرانے تو یہ آہ یہ ویسٹ ہے ٹھیک ہے آہ یہ فار ایمگریشن پر please select the education credential assessment application for immigration refuges and citizenship کے ایڈا ٹھیک ہے نوٹ west does not evaluate occupational or trade qualification ٹھیک ہے تو یہ تین option ہے تو آپ نہیں یہ والا option دوسرا option ہے وہ یہ آپ نے select کرنا ہے اور اس میں آپ جو تھرڈ ون ہے اس پہ ایسی اپلیکیشن فار ایگری فوڈ پائلٹ فار ایمگریشن پرپسیس select the educational credential assessment فار ایگری فوڈ ایمگریشن پائلٹ جو پائلٹ پروگرام ہے ان کے لیے آپ نے یہ والا option select کرنا ہے ورہا جو مین ہے وہ یہ ہے کہ اسی application for IRCC یہ application آپ نے اس پہ click کرنا ہے تو آپ کا جو next step آ جائے گا وہ یہ ہوگا کہ provide your email address سب سے پہلے آپ نے email address اپنا یہاں پٹن کرنا ہے ٹھیک ہے email address پٹن کر کے اگر جو نئے ہیں وہ already have an account اگر آپ نئے ہیں تو پھر پرانے ہیں تو اگر پہلے سے آپ نے کیا ہوا ہے اس پہ login کیا ہوا تو پھر آپ direct login پہ جائیں گے اگر نہیں کیا تو پھر آپ یہاں پہ اس میں email دیں گے اپنی تو وہ پھر next کریں گے تو اس طرح وہ آپ کی profile بن جائے گی جب آپ اس میں جا کے اپنی ساری details دے دیں گے تو پھر اس کے بعد وہ آپ کو ایک reference number west reference number generate ہوگا تو وہ بس آپ کو number آپ کو email بھی کر دیں گے اور چونکہ آپ کی profile پہ وہ show ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ کر کے آپ نے جو second number پہ یہاں سے آگے چونکہ جانے کا مقصد نہیں ہے چونکہ ساری details آپ کو بتانی ہے کہ آپ نے documents یہاں سے کہہ رہے ہیں کیسے verify کرانے ہیں total process کیا ہوگا ٹھیک ہے یہ process پہلے آپ نے کر دیا سارا ٹھیک ہے اب ہم دوسرے point پہ جائیں گے ٹھیک ہے جو دوسرا step ہے اس پہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ یہ دیکھیں read our document requirements and send in your documents اب یہاں سے آپ نے یہ کرنا ہے کہ پہلے یہاں سے یہ click کریں آپ document requirements پہ ٹھیک ہے یہاں یہاں پہ جب آپ کریں گے تو یہاں سے آپ نے فیل کو ایک کو select کرنا ہے کہ آپ کون سے country کے لیے evaluation کرانا چاہتے ہیں ہم یو ایس کے لیے کریں گے تو یو ایس select کریں گے Canada کے لیے کریں گے Canada کیونکہ میں Canada کے لیے کروں applying for IRCC یہاں پہ yes ٹھیک ہے country or territory of education ٹھیک ہے آپ کی education چونکہ میں پاکستان سے ہیں ہم پاکستان سے ہیں تو پاکستان ٹھیک ہے یہاں پاکستان یہاں دیکھیں گے ٹھیک ہے education status of your status of your education ٹھیک ہے یہاں پہ چونکہ آپ کی degree complete ہوئی ہے اگر incomplete ہوگی تو آپ evaluation نہیں کرا سکیں گے ٹھیک ہے type of education ٹھیک ہے university and institute of technology ٹھیک ہے آپ کی جو کہ bachelor ہے تو وہ عزائز پر university ہے name of institution آپ کا جو institute ہے چونکہ میں نے اسرا university سے میں نے کیا ہے اس دیکھیں اسرا ایک university دیکھیں یہ آگی ٹھیک ہے آپ یہاں پہ اپنے جس سے ڈگری کیا ہے وہ سرچ کریں گے وہ university آ جائے گی انٹر name of diploma certificate یہاں پہ credential کا نیم آپ میں بیچلر آف تکنالوجی ہاں لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے بیچلر آف تکنالوجی ٹھیک ہے شارٹ میں لکھ رہا ہوں میں چونکہ آگے سیبل یہ چونکہ ہمارا بیچلر آف تکنالوجی آ رہا ہے چونکہ میں نے ٹکنالوجی میں کیا ہوا جو بھی مطلقہ آپ کی فیلڈ ہوگی آپ اس کے بارے میں بیٹر جانتے ہوں گے تو آپ نہیں یہ لکھنا یہاں پہ مجھے جس آپ کو سمجھانا ہے کہ کیسے آپ نے یہ requirements نکال لی ہے ٹھیک ہے جب یہ کر کے آپ requirements پہ click کریں گے تو here are your best document requirement ٹھیک ہے document your education bachelor آف تکنالوجی اسرا آپ کو دیکھیں گے دیکھیں اس نے دیل دے دیا ٹھیک ہے important information ٹھیک ہے before you review the list of documents to send to west please read this important information about specific requirement that may apply to your depending on the credentials you hold and the country or institution where you studied this information will ensure that you send the right documents which may help to expedite your evaluation ٹھیک ہے IRCC ask applications to submit only their highest completed credentials ٹھیک ہے آپ نے صرف کونسی جو جو highest completed credential ہے وہ submit کرنا ہے for an educational credential assessment ECA ٹھیک ہے please review the notes below to determine یہ چیزیں آپ نے completely پڑھ دی ہیں پہلے تاکہ آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں which credential you should send to avoid delays do not send additional documents unless they are required by US ٹھیک ہے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے آپ کو جو demand ہوگی آپ کو جو وہ list میں ان نے بتایا کہ کانسی ڈگری بھیجنی ہے تو ڈگری میں کے ساتھ آپ نے کیا کہ چیزیں بھیجنی ہے تو وہ ہی بھیجنی نہیں تو اپنی طرف سے آپ کو یہ چیز بھیجیں گے تو وہ ذائے سے آپ کا جو process ہے اس میں ڈیلے create کرے گا ٹھیک ہے learn what to send based on your highest completed credential if you have a doctorate PhD اگر آپ PhD کی evaluation کرانا چاہتے ہیں آپ کی جو ڈگری ہے وہ PhD کی ہے تو اس کے ساتھ آپ کیا نہیں بھیج سکتے ہیں you do not need to submit your bachelor's degree of our master degree for evaluation چونکہ جب آپ PhD کی کرتے ہیں تو زائے سے بات ہے آپ کے پاس bachelor اور master ڈگری ہوتی ہیں تو ان نے بتایا کہ اگر آپ ڈاکٹریٹ کیلئے کرتے ہیں تو آپ کو صرف ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھیج نہیں ہے نہ کہ ساتھ میں آپ bachelor اور master کی بھیج نہیں وہ نہیں بھیج نہیں آپ نے صرف PhD کی جو highest only the highest completed credential ٹھیک ہے اس کے پاس if you have a master's degree you do not need to submit your bachelor's degree for evaluation ٹھیک ہے if you have a bachelor's degree you do not need to submit your secondary school credential for evaluation your ECA report will not contain the following anything below secondary school education such as primary and elementary school no academic or credential for example microsoft office training professional carrier training qualifications ٹھیک ہے do not send یہ بہت three important یہ جو لائن ہے اس میں یہ آپ اچھے طرح سے یہ چیز سمجھنے do not send original documents آپ نے اپنے جو اصل ڈاکومنٹ وہ نہیں بھیجنے کبھی بھی ویس میں ویس does not require any original ڈاکومنٹ to process or credential evaluation report ڈاکومنٹ that you submit for evaluation will not be returned and will be destroyed by ویس at its sole discretion تو یہ آپ ذہن میں ضرور رکھیں کہ آپ اپنے ڈاکومنٹ کبھی بھی کسی ایسے ادارے میں نہیں بھیجنے جا یہ نہ ہو کہ آپ ڈاکومنٹ بھیجنے اور وہ کبھی واپس ہی نہ آئے تو پھر اس سے بہتر ہے کہ اس چیز کو اس statement کو آپ اچھی طرح سے سمجھ دیں ٹھیک ہے your requirement checklist ٹھیک ہے یہ اب checklist ڈاکومنٹ سب سے پہلے university mark sheet HEC sealed envelope ٹھیک ہے number one number one ٹھیک ہے all university issued mark sheet indicating exact paper title marks and examination passed if elective courses are not listed on the mark sheet please provide a syllabus or some other type of official documents for the course ٹھیک ہے اب اس میں سب سے پہلے ہیں کہ آپ نے دیگری کی دیگری کی جو marked sheets ہیں انیورسٹی کی HEC کی sealed envelope میں ہونی چاہیے ٹھیک ہے what you need to do ٹھیک ہے what you need to do option one سب سے پہلے آپ نے کرنا کہ have a copy of your original mask sheets are a result card attested by higher education commission HEC please ask the higher education commission to send the attested document directly to the west in a sheet envelope that is signed or stamped across the back lap by the appropriate official number one پہ وہ کہہ رہے کہ آپ اپنی mask sheet ہوں گی result card کی copy کروا کے آپ envelope ساتھ رکھ کے آپ HEC کو بینے اور HEC کو آپ یہ mention کر دیں کہ آپ اس کو sealed envelope کر کے اس پہ stems دانوں طرف لگا کے sealed میں تو وہ direct آپ HEC ان کو forward کر دیں ٹھیک ہے ایک ہی option ہے second option یہ ہے کہ if the HEC gives you the attested document to send to west it must be in a sealed envelope that is signed or stamped across across the back flap by the appropriate official at the HEC if the envelope is opened or if there is no stamp or signature across the back flap rest cannot accept the document اب دوسرا option یہ ہے کہ آپ HEC میں آپ اپنی verification کے لیے وہ degree کی جو copies ہیں وہ بھیجیں ٹھیک ہے degree کی وہ copies بھیجیں تو اس کے ساتھ آپ envelope بھی بھی بھیجیں گے وہ sealed envelope کر کے آپ کو اوپر اس کے stem لگی ہوگی اس کو sealed کر کے signature کر کے بھیجیں گے آپ کی طرف واپس اور آپ کو پھر وہ sealed envelope بغیر کھولے کچھ بھی اسے کرے آپ نے وہ بیس کی طرف آپ نے courier کروانا ہے ٹھیک ہے اور یہ یاد رہے کہ اگر کوئی ذرا بھی sealed اتری ہوگی یا stem اتری ہوگی یا کوئی مسئلہ ہوگا یا stem نہیں ہوگی تو ویس آپ کے documents کو کبھی بھی accept نہیں کرے گا ٹھیک ہے اس لیے یہ چیز واضح رہے کہ آپ نے documents ضائع نہیں کرنے ان کو ذرا بھی کوئی stem میں مسئلہ نہیں کرنا envelope کو کوئی issue نہیں ہونا چاہیے please note the higher education commission must confirm the attestation on their website if the confirmation not posted on the HEC website west will not accept the document اچھا یہ چونکہ یہ جو اتنا بھی process آپ نے پہلے جو verification والا کرنا ہے وہ HEC website پہ جا کے کرنا ہے آپ کا جہاں پہ account بنا ہوگا اگر نہیں بنا ہوگا تو آپ نے بنانا پڑے گا اور اس میں وہاں پہ application جو document verification کی application کرنی ہوگی documents by post آپ نے HEC میں بیجنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے documents by post آپ نے HEC میں بیجنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے TCS کے ذری آپ بیج سکتے ہیں دوسری نمبر پہ آپ نے یہ کرنا ہے degree certificate final or provincial ڈگری certificate final or provincial ڈگری all final degree certificates or provincial degree certificate attested by higher education commission and submitted to west in and developed sealed by higher education commission profession all final degree یہ mark sheet کے بارے میں تھا ٹھیک ہے اور یہ degree ٹھیک ہے اس میں آپ نے option one میں have a copy of degree certificate سیم چیز یہ وہی چیز ہے کہ پہلے آپ نے ایچی سی میں آپ نے بھیج دینا ہے یہ دونوں اسی طرح بنوا کے آپ نے ایک ہی بار ہی کرنا ہے لیکن option دو ہے کہ ایک first number mark sheet ہیں اور دوسری چیز degree certificate جو ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ دونوں چیز ہیں یہ سیم چیز جو اوپر میں نے آپ کو بتائی ہے وہ اس چیز ریپیٹ کی گئی ہے ایتر نیچے ٹھیک ہے وہ اوپر mark 6 کے لیے اور یہ degree کے لیے ہے اور third number پہ آپ نے جو documents کرنا ہے وہ CNIC information this form requires information from your national identity card CNIC and is required by the higher education commission HEC for the verification of your academic card what you need to do please download and complete the west pakistan CNIC information form یہ form آپ نے download کر نا ہے ٹھیک ہے یہ آگے کھل جا گا آپ کو you can upload a clear and legible copy of the completed form in my account ٹھیک ہے یہ account جو بنے گا اس میں آپ نے apply کرنا ہے you must include your west number on the information form information form پہ آپ کا west کا جو number ہے وہ جو آپ کو generate کرے گا account وہ rule mention کرنا ہے please verify that all the information on the form is accurate before submitted please note this form is required if you submit documents that were attested by HEC how to send your documents include your reference number آپ کا west reference number ہے وہ آپ نے envelope کے اوپر لازمی لکھنا ہے یہ ضروری ہے before you send documents you must complete an application and obtain a reference number آپ نے documents بیجنے سے پہلے آپ نے west میں سے آپ نے اپنا west کا جو number ہے reference number وہ generate کرنا ہے جو پہلے میں بتا چکا ہوں وہ number you must write this reference number on each document that you submit to west west اب کے پاس 2 envelop ہوں گے ایک تو آپ گی ڈگری ہوگی اور دوسری جو transcript ہوگی دو envelop الاغ الاغ سے sealed ہوں گے ٹھیک ہے ان دونوں envelop پہ یہ آپ west کا number جو جنریٹ کیا ہوگا یہ آپ نے لکھ نہ اور اس کا جو address ہوگا وہ اس پہ mention ہونا چاہیے ویس is not responsible document that arrived without reference number اگر کوئی ایسا document ہوگا اگر آپ degree والے پہ لکھ دیتے ہیں اور mark sheets پہ بھول جاتے ہیں تو آپ ki mark sheet include نہیں کی جائیں جائے سی بہت ہے وہ آپ کا number دیکھ کے آپ کی file ہے اس کو آگے process کریں گے documents that arrive without a reference number can create delays do not send original documents آپ نہیں پھر انہیں mention کیا کہ original documents آپ نے نہیں بھیجنے ویس does not require any original document document that you submitted will not be return and will be destroyed by west at its sole discretion ask about sending digital documents sending your academic document can expedite the completion of your report find out if your institution has a digital partnership with west encourage them to get start today یہ چون کہ اگر digital documents کا system ہے آپ کی جو organization یا institute ہے اس کے ساتھ تو آؤ ڈائریک لی آپ اس کے ساتھ یہا سکتے ہیں pay the shipping charges if you are your institution are sending your documents to a courier survey you must pay the shipping charges versus not responsible unpaid shipping charges or any custom fees تو یہ یہ سالہ procedure آپ نے ایچی سی سے کر کے تو اس طرح سے آپ نے document سے west کو سنڈ کرنے ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو فیس پے کرنی ہے ریس کو وہ ہے two forty ڈالر کیڈ ٹھیک ہے کینیڈین ڈالر نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو بتاتا چلو تو یہ دوسرا process جب آپ نے کر لیا complete step دوسرا step complete کر دیا ٹھیک ہے تو جو تیسرا ہمارا وہ ہے کہ we verify your credentials create your report and deliver it to your recipients تو اس میں آگے آپ کو option چونکہ اس میں آئے ہوں گے کہ آپ نے کہاں کہاں پہ copies بیجنی ہے تو ایک آپ آئی آس سی سی کی طرف چلی جائے گی ٹھیک ا وہاں سی اور ایک کابی آپ کو بیجی جائے گی واپس ٹھیک ہے جو آپ report ہوگی تو بہت ہی آسان ہے اس میں ذرا بھی کمپلیکیشن یا امید ہے جس طرح سے میں نے آپ کو ساری بتائی ہیں آپ یہ پروسیس ہے وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں ان تین سٹیپ کو آپ نے دیہان سے کر کے آپ اپنے ڈاکومنٹ چل کے تھو بھی کر سکتے ہیں اور فیڈیکس کے تھو بھی کر سکتے ہیں دو تک سکتے ہیں ویڈیکس